تین آشاریہ نو ملین روپے کے بجٹ کے ساتھ وارڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے انار کلی میں جنرل الارٹ کے مقبرے کا تحفظ مکمل کر لیا ہے جسے کڑی باغ یا بیٹیوں کا باغ بھی کہا جاتا ہے لاہور وارڈ سٹی آتھارٹی کے نمائندے کے مطابق یہ منصوبہ جون دو ہزار بائیس میں شروع ہوا تھا اور اسے ایمبیسی آف فرانس اور پاکستان نے فنڈ کیا تھا چار اکتوبر دو ہزار بائیس کو لاہور میں یادگار کا باقاعدہ افتتاح فرانسیسی صفیر نکولیس گیلی نے کیا وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے ڈیریکٹر کنزرویشن نجمس ساخب کے مطابق اتھارٹی نے مقبرے کے تحفظ اور بحالی کا کام کیا انہوں نے کہا کہ فرش داخلی دروازے لینڈسکیپنگ آؤٹڈور فرنیچر اور نکاسی آپ کا نظام سب کچھ ٹھیک کر دیا گیا ہے جنرل ایلارڈ ایک فرانسیسی جنرل تھا جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں شامل ہوا اس باغ میں اسے اور اس کی بیٹی کو سپرد خاک کیا گیا نجمس ساخب نے کہا کہ یہ ایک اہم تاریخی مقام ہے جسے حال ہی میں تحفظ کے بہترین طریقوں سے گزارا گیا ہے سٹار نیوز اینڈ ویوز لاہور پاکستان کا سب سے بڑا پروپرٹی نیوز 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 اینڈ ویوز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں زرہ جلدی